وَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم 26 پارے میں سورہ احکاف اس کے دو رکو ہم پڑ چکے ہیں آج تیسرا رکو پورا سورہ احکاف کا جس کی چھے آیات ہیں ہم انشاءاللہ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے یہ صورت جو ہے یہ اس کے تعارف میں ہم نے پڑا ہے کہ یہ مکی صورت ہے اس کے مضامین مکی ہیں اور مکی مضامین میں اقائد کی اصلاح جو ہے وہ مرکزی موضوع ہوتا ہے آپ کو مکی صورتوں کے اندر معاملات زندگی کی اصلاح بڑی تھوڑی نظر آئے گی کیونکہ مکے میں جو مخاطب لوگ تھے نزول قرآن کے بعد اولین سب سے بڑا مسئلہ ان کا ان کے اقائد کی اصلاح تھی اقید اے توحید اقید اے رسالت اور آخرت کے حوالے سے ان کے جو اقائد تھے تو یہ جو چونکہ صورت مکی ہے اور جو قریش مکہ ہیں ان کو سابقہ قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کے تاریخی شواہد کے ساتھ ڈرائیا گیا ہے کہ تمہیں بھی بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت آنی ہے تم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور نافرمان قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کا ایک سپیسیمنٹ جو ہے وہ قوم عاد کی شکل میں اس پورے رکوع کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ فرما رہا ہے دیکھو تم نہیں مانوگے اللہ میری اور میرے حبیب کی بات تو تمہارا انجام بھی وہ ہوگا جو قوم عاد کا ہوا تھا باقی تو اور قوموں کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں صرف جو ہے وہ عاد کا تذکرہ ہے تو ان کے طرف آنے والے جو اللہ کے نبی تھے حضرت حود علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے اور جس مقام پہ اس قوم پر عذاب آیا قوم عاد پر اس مقام کا نام ہی آقاف تھا اور اس مناسبت سے اس پوری صورت کا نام ہی آقاف ہے اور آقاف کا معنی ہم نے تارفی سیشن میں پڑھا تھا کہ آقاف جو ہے وہ ریتلے میدان کو کہتے ہیں اور جس کے اندر خود ساختہ سے پہاڑ بن جاتے ہیں ریت کے ایک طرف سے طوفان آیا تو چھوٹی سی پاڑی بن گئی کہیں اور شدید طوفان آیا تو اور پاڑی بن گئی یہ ان کے علاقوں کا منظر ان پر عذاب آنے کے بعد تھا ورنہ ان کے علاقے جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ قسم کی نفیس ان کے علاقے تھے لیکن جب وہ برباد ہو گئے تو ان کی جو بستیاں ہیں وہ آقاف کا منظر پیش کرنے لگئیں ریتلے میدان اور بڑے واضح الفاظ میں آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے آپ پڑھیں گے اللہ فرما رہے ہیں مکہ کے لوگو ہم نے تو تمہیں ان جیسا بنایا ہی نہیں ہے نہ تمہارے کاد کاتھ ان جیسے ہیں نہ تمہارے پاس فنون ان جیسے ہیں وہ تم سے کہیں آلہ تھے قوم آدھ تو اے اہل مکہ تم قریشی ضرور ہو بڑے لوگو انبیاء کی اولاد ہو لیکن وہ طاقت میں اور اپنے فن میں تم سے بہت آگے تھے جب وہ نافرمان تھے اور برباد ہو گئے تو تمہارا انجام بھی بربادی ہوگا یہ پورا تذکرائی جی اور اس سے جو ہمیں بات between the line سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ آخرت پر ایمان لے آو اللہ رسول کو نہ چھٹلاو اس کی تیاری کرو ورنہ دنیا میں بھی انجام برا ہے اور آخرت میں بھی میں نے پورے رکوع کا کرک صاحب کی خدمت میں پیش کر دیئے اب اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اخا آد واؤ کمانا اور اذکر انہیں سنائیے اے حبیب ان کے سامنے ذکر کیجئے اخا آد قوم آد کے جو بھائی ہیں آد کے جو بھائی ہیں ان کا ذرا ان کو ذکر سنائیے اِذْاَنْ ذَرَا قَوْمَهُ بِالْاَحْكَافِ اِذْا کمانا جَبْ ان ذرا انہوں نے درائیا یعنی ان کی طرف آنے والے جو نبی تھے حضرتِ حود علیہ السلام حضرتِ حود کو قوم آد کا بھائی کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم میں سے ہی آتا ہے تو ان کو آد کا بھائی کہا گیا حضرتِ حود علیہ السلام کو کیونکہ ان کے قومی بھائی تھے تو اے حبیب ان کے سامنے ذرا آد کے بھائی کا ذکر کیجئے یعنی کس کا حضرتِ حود علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا نام نہیں ہے لیکن یہ جو آد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد حضرتِ حود علیہ السلام ہے اور موجودہ جغرافیہ کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ امان کے قریب جگہ ہے جس کو امان کے قریب جگہ ہے نام بدل جاتے ہیں چیزوں کے لیکن جغرافیہ جو پرانا مفسرین کا ہے وہ امان کے قریب ہے وَقَدْ خَالَتِ نُوزُورُ مِمْ بَيْنِ يَدَئِے اور جی اللہ فرمارے مابوب ان کو بتلائیے کہ آدھ کی طرف آنے والے نبی حضرتِ حود یہ پہلے نبی نہیں تھے وَقَدْ خَالَتِ نُوزُورُ وَاوْکَمَانَا اور قَدْ تَحْقی خَالَتْ گُزَرْ چُکے تھے ان نوزورو درانے والے نظیر کی جمع ہے جیسے بشیر و نظیر نظیر کی جمع ہے نوزور اے حبیب ان کو بتلائیے کہ آدھ کی طرف آنے والے پہلے بھی درانے والے آ چکے تھے وَقَدْ خَالَتِ نُوزُورُ وَگُزَرْ چُکے تھے درانے والے مِمْ بَيْنِ يَدَئِهِ ان سے پہلے بھی وَمِنْ خَلْفِهِ اور ان کے بعد بھی تو یہ اس قوم کی طرف اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے پہلے بھی حضرتِ حود سے اور بعد میں بھی لیکن قوم نہ مانی یہی قریش کو بھی کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کی اب بات تم مان لو تمہاری طرف بھی ابراہیم خلیل اللہ سے انبیاء کا آنا شروع ہوا ہے مکہ کے اولین جو باسی ہیں وہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ پورا واقعہ ہے آپ کی بیوی کا اور آپ کے بچے کا جب انہوں نے چھوڑا اور حرم تعمیر کیا زمزم کی شروعات ہوئیں تو اللہ فرما رہے قریشیو تمہارے سامنے بھی تو آنے والا میرا حبیب پہلا نبی تو نہیں پہلے کتنے نبی آ چکے ہیں جو تمہیں توحید کا نغمہ سنا چکے ہیں لیکن تم نے مانا نہیں ہے اور ہر آنے والے نظیر نے کہا کیا اللہ تعبدو اللہ ان کے لا نا تعبدو عبادت کرو اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو سار یہ ہے سب سے پہلا عقید ہے اسلام عقید ہے توحید میں نے ارز کیا کہ ہر مکی صورت میں عقائد کا بیان ہوتا ہے تو قریشیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ توحید کا پیغام اس دنیا کو سنانے والے پہلے بھی آ چکے ہیں تو جو نہیں مانے ان کا انجام بربادی ہے حضرتِ حود نے کیا کہا اپنی قوم کو انی اخافو علیکم عذاب یومن عظیم انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں مجھے خوف ہے علیکم تم پر عذاب یومن عظیم بڑے دن کا جو عذاب ہے اس کا مجھے بڑا خوف ہے کہ تمہارے اوپر آنا جائے یہاں بڑا دن کس کو کہا گیا ہے قیامت کے دن کو کہا گیا ہمارے ہاں بڑا دن کو معروف نہیں ہوتا یہ مجھول استعمال ہوتا ہے یہ سائیوں کا بڑا دن ہے یہ فلان کا بڑا دن ہے تو بڑا دن قرآن مجید نے قیامت کو کہا ہے ہمارے خوشی کے دنوں کو بڑا دن نہیں کہا قوم کا جواب کیا ہے حضرتِ حود کو حضرتِ حود کی قوم کہتی ہے قالو وہ بولے اجیتنا آکمنا کیا جیتا تو لائیا ہے نا ہمارے پاس کیا تم لائے ہو ہمارے پاس یا تم آئے ہو ہمارے پاس لتا فکنا تاکہ تم برگشتہ کرو دور کر دو ہمیں ان آلحتنا اپنے معبودوں سے قوم کہتی ہے تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اپنے خداوں سے ہی دور کر دو جو ان کے اپنے بنائے ہوئے خدا تھے جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا تھے تو وہ پھر آخری جواب میں کہنے لگے فاتنا بما تعیدنا اے حود تم نے جو کرنا ہے کر لو ہم تمہاری بات نہیں مانے گے فاتنا یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے فا اے تے اور نا فا کمعنی تو دین پس اے تے تم لے آؤ نا ہمارے اوپر بما تعیدنا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو یا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو وہ دھمکی کیا تھی کہ تم نے مرنا ہے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے قیامت آنی ہے باز آجاؤ تم اے حود لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو ان کنت من السحادقین اگر تم سچوں میں سی اب نبی کا جواب کیا ہے دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے ڈیبیٹ کا اور گفتگو کا اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں حضرت حود قالا حضرت حود نے فرمایا انما العلمو انداللہ انما انفیکٹ در حقیقت العلمو قیامت کے آنے کا جو علم ہے اور نزولِ عذاب کا جو علم ہے انداللہ یہ تو اللہ کے پاس ہے اب میرا کام تو ہے تمہیں ڈرانا اور میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے وَعُبَلْلِغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُو بِهِ وَعُبَلْلِغُكُمْ میں نے پہنچا دیا ہے بَالَغَيَبْلُغُكُمْانَا ہے پہنچنا یہ جو بچی اور بچہ بَالِغ ہوتے ہیں تو وہ خاص عمر کو پہنچتے ہیں اس وجہ سے ان کو بَالِغ کہا جاتا ہے وَعُبَلْلِغُكُمْ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں مَا اُرْسِلْتُو بِهِ جس جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے جن چیزوں کی حوالے سے مجھے رسول بنایا گیا ہے میں تو تم تک وہ پہنچا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اللہ کو جواب دینا ہے وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمَنْ تَجْحَلُونَ یہ دیکھے کیسا جملہ ہے نبی کا کہ نبی ان کو کیا کہہ رہے ہیں وَلَاكِنِّي لیکن میں اَرَاكُمْ تمہیں دیکھتا ہوں قَوْمَنْ ایک ایسی قَوْمْ تَجْحَلُونَ بڑے جہل قسم کے آدمی تمہیں ہر طریقے سے سمجھا رہا ہوں لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو جہالت جو ہے یہ میرے خیال میں کائنات میں علم اور دانش کے ساتھ جہالت دونوں کی بڑی گہری دوستی رہی اور علم آتا تب ہے جب جہالت جاتی ہے تو نبی ان کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ قوم ہے کہ وہ اپنی ڈیبیٹ اور اپنے انداز پر لگی ہے اب جی وہ وقت آ گیا جو عذاب آنا تھا ان کے اوپر عذاب آیا موسلہ دھار بارش کا اور بادل کا جب بادل آنے لگا تو کہنے لگے کمال بارش آئے گی ہم اس کو انجوائے کریں گے اللہ فرما رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا تمہاری بربادی کے لیے بھیج رہا ہوں فلمہ رعوہ عارضہ فاکمانا پس لما جب یہ لما جو ہے یہ ایڈورب ہے اور ایڈورب آف ٹائم ہے جس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں جب رعوہ رعو انہوں نے دیکھا ہو اس عذاب کو عارضن کہ جو بادل کی شکل میں ہے مستقبلہ اور آ رہا ہے عودیہ تہم یہ عودیہ جمع ہے ایک لفظ کی جس کا جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وادی وادی کی جمع ہے عودیہ اور جب یہ انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کی وادی کی طرف آ رہا ہے مستقبلہ استقبال کرنے کو کہتے ہیں آنا کہ وہ جب بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے کالو تو وہ خود سے ایک دوسرے کو کہنے لگے حذا یہ ہے عارضن ایک ایسا بادل موم تیرو نا جو ہمارے اوپر برسنے والا ہے یہ بارش برسائے گا ہم انجوائے کریں گے جو بھی بارش سے کسی کو امید ہوتی ہے فصلوں کی مختلف انوائرمنٹ کے ٹھیک ہونے کی جیسے اب دسمر جنوری میں سموک کی وجہ سے ہمیں بارش درکار ہے لوگ دعائیں کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اگر بادل آئے بارش آئے ایسا ہی کچھ حال تھا کہ بادل آیا کہنے لگے کہ یہ ہماری بستیوں کی اوپر برسے گا اللہ فرما رہا ہے نہیں برسے گا نہیں بل ہوا مستعجل تم بھی بل بلکہ ہوا یہ جو بادل کا آنا ہے یہ ہے مستعجل تم بھی جس کے لئے تم اجلت مانگ رہے تھے نا کہ لے آؤ پھر تم نے جو عذاب لانا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ وہ بادل ہے جو تمہارے اوپر عذاب کا بادل آ رہا ہے ریحن فیہا عذابن علیم ریحن اس کے اندر بڑی شدید ہوا ہے ریحن فیہا اس کے اندر بڑی تند اور تیز ہوا ہے اور عذابن علیم اور اس ہوا کے اندر پھر دردناک عذاب ہے اور پورا ہفتہ تقریباً اس قوم کے اوپر یہ کیفیت عذاب کی رہی جس کو قرآن نے اور مقامات پہ کہا کہ منحوس دنوں میں اس قوم کے اوپر عذاب آیا اچھا پھر اب بھی لوگ کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں تو سر کوئی دن بھی ہفتے سے لے کر جمعہ تک سال کا کوئی دن منحوس نہیں ہے منحوس کب ہوتا ہے جب ہمارے اپنے عمال خراب ہو جاتے ہیں پھر ایک دن نہیں پھر پورا ہفتہ منحوس ہو جاتا ہے لیکن شریعت نے کسی بھی دن اور وقت کے اندر نحوست نہیں رکھی ہمیں تو نحوست سے بچائے ہیں دیکھیں ایوری ڈی تین وقت زوال کے ہوتے ہیں اور وہ چند منٹ کے لیے ہی ہوتے ہیں جب سورج نکل رہا ہو اور بالکل جب اوپر آ جائے درمیان میں اور جب بالکل غروب ہو یہ زوال کے وقت تب ہیں جو سورج چاند کو اپنا خدا سمجھتے تھے جن کی مناسبتوں سے یہ نام ہے سن ڈے مون ڈے ٹیوز ڈے وینز ڈے تھرس ڈے 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 تو اس حوالے سے ہمیں ان کی عبادت کے اوقات میں عبادت سے منع کیا گیا حالانکہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے لیکن بس چند منٹ اور سیکنڈ جو ہیں وہ اس عبادت سے بچ جائیں تاکہ مشابعت نہ آئے ان قوموں کے ساتھ بس اس کی اتنی لاجک ہے اور جب حاج کرتے تھے اہل عرب تو وہ مزدلفہ میں جو رات گزارتے تھے اور مغرب شائع کٹھی پڑھتے تھے اور پھر فجر پڑھ کے وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتے تھے پورا اور وہ کہتے تھے اب ہمارا خدا پورے جوبن پہ آ جائے تو ہم منا کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ بات بھی جین میں رکھیں مشرق حاج کرتے تھے وہ سارے یہ کام کرتے تھے لیکن اس کے اندر شرک انوال تھا وہ تواف بھی کرتے تھے قربانی بھی کرتے تھے خون اس کا چھڑکتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں پر تو کہتے تھے اب ہم اللہ کے قریب ہو گئے تو ان کے ان شرکی عامال کو کہا گیا کہ اس خدا کے چڑھنے کا انتظار نہ کرو اب ہمیں کیا حکم ہے نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب حاجی جائے اور مزدلفہ میں رات گزار لے اور فجر پڑھ لے تو سورج نکلنے کا انتظار نہ کرے اس سے پہلے پہلے نکل آئے ہمارا سورج چڑھنے سے کیا تعلق ہے لہٰذا سورج صرف چڑھ جائے پورے جوبن پہ آنے کا انتظار کرنے سے پہلے آج بھی حاجی کوئٹ کر لیتے ہیں اور جو معذور لوگ ہوتے ہیں حضرت سعودہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہماری ماں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم جا سکتی ہو تو مزدلفہ سے اگر کوئی بیمار لوگ ہوں معذور لوگ ہوں تو وہ اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں حضور نے امہ سعودہ کو خاص جاتا فرمائی تھی تو فی ریحن فی عذابن علیم اس کے اندر جو ہے وہ عذاب ہے تو دم میرو کل شیئن بے امر ربیہا اللہ فرما رہا ہے یہ جو بادل آ رہا ہے نا تو دم میرو دم میرو دم میرو تدمیر کا معنی ہے چیزوں کو تھیس نیس کر دینا تو دم میرو یہ تھیس نیس کر دیگا کل شیئن ہر چیز کو بے امر ربیہا اپنے رب کی حکم سے یہ آنے والا بادل تمہاری ہر چیز کو تھیس نیس کر دیگا تو ایسے ہی ہوا فاسبحو وہ ہو گئے فا کمانا پس اسبحو وہ ہو گئے یہ ایک ایسا فیل ہے جس کو فیل ناقصہ کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ورب نہیں ہوتا یہ لیکن ورب کمانا دیتا ہے جس کے اندر ٹائم بھی پایا جاتا ہے فاسبحو پس انہیں صبح کی اس حال میں کہ لا یرا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی الا مساکن و ہم سوائے ان کے ویران مسکنوں کے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی حالکہ قوم آدھ اتنی بڑے انجینئر تھے پہاڑوں کو کھوڑ کر سپیشلی اپنے رہنے کی جگہ بناتے تھے یہ سوشل میڈیا پہ اور کتابوں میں جو نقشے ہیں قرآن کے ان کے اندر باقیدہ ان کے بڑے بڑے وہ تمام چیزیں موجود ہیں قوم آدھ کی بھی اور قوم سمود کی بھی اللہ فرما رہا ہے اے قریشیو سن لو قضالے کا اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم قوموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان کا سارا کیا دھرائے دھری رہ جاتا ہے آج بھی دیکھیں نجی آدم کی اولاد بچاری انریسٹ میں ہے پوری دنیا نظام دیکھ لیں ڈیموکریسی دیکھ لیں کیپیٹلزم دیکھ لیں سوشلزم دیکھ لیں نئے نئے نظام دیکھ لیں نئے نئے انجین رنگز دیکھ لیں اور کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے لیکن انسان سکھی نہیں کون سا انسان سکھی ہے سار یہودی عیسائی مسلمان میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں میری فائننگز یہ ہیں جتنا انریسٹ ڈیوائن ریلیجن نے دنیا میں پھیلایا ہوا ہے ملحد کہتے ہیں کہ ہم کس خدا کو مانیں دیکھیں نا یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں ڈیوائن پہ اور ریولیشن پہ یقین رکھتے ہیں لیکن پورا دنیا میں انریسٹن کی وجہ سے ہے اچھا جو خدا پہ وہی پہ ایمان نہیں رکھتے دو بڑے بڑے ملک ہیں ایک لیڈ کر رہا ہے دوسرا اس طرف میں شامل ہو رہا ہے وہ کون ہیں ایک چائنہ ہے اور دوسرا آپ کا انڈیا ہے انڈیا دیکھیں اس خطے میں بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے آپ کے پاکستان میں آن لائن کرنے والے کام فری لانسنگ کے اور بہت سارے جو ہیں وہ انڈیا میں چلے گئے تو دیکھیں نا انڈیا میں بھی تو ہندو اکثریت کے ساتھ ہیں یہ ملہ دین کا اور جو ایتھیسٹ ہیں یہ ان کا موقف ہے کہ تم کس خدا کی بات کرتے ہیں تم تو دنیا میں امن نہیں قائم کرنے دیتے ہیں تو ذرا ہسٹری پڑھ کے دیکھو اپنی کبھی ہٹلر مار رہا ہے یہودیوں کو تو عیسائی ہے اس کے بعد آئے یہودی مار رہا ہے مسلمانوں کو تو وہ ڈیوائن اور وی پہ یقین رکھتا ہے اور یہاں بھی دیکھیں خودکوش بمبار اپنے کام کر رہے ہیں ہر بندہ دوسرے پہ کفر کا وطوہ لگا رہا ہے مسلمان تو دنیا میں شاید بچے ہی کوئی نہیں اب تو ظلم یہ ہوا ہے کہ چار چار مرلے میں بیٹھا ہوا مفتی باقی عادی دنیا کو کافر قائر یقین کریں سوشل میڈیا دیکھ کے کانوں کو بندہ آتھ لگا یعنی جس سے اسلام نے مسلمانوں کو جوڑا تھا اب ہم سارے جدا کر رہے ہیں اور ایک ایک مسلک کے لوگ اپنے لوگوں کو ہی اسلام سے خارج کر رہے ہیں اور ایک ایک منٹ سے پہلے خارج کر رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں اور بدلہ دیتے ہیں ان کو بدلہ جا رہا ہے قریشیو تم کسی باق کی ملی نہیں ہو کہ تم کو بڑے کہیں سے آگے ہو وہ تم سے بہتر تھے وَلَكَدْ مَكَنَّا هُمْ وَاوْكَمَنَا اور لام بلا شبہ کا تحقیق لام اور کا دونوں حرف تحقید ہیں اور بلا شبہ تحقیق مَكَنَّا هُمْ مَكَنَّا ہم نے تمکنت بخشی تھی ہم انہیں ان کو ٹھکانہ دیا تھا فِي مَا اِمْ مَكَنَّا كُمْ فِيهِ فِي مَا اس طرح کے معاملات میں انہیں ہم نے وہ قوت اور طاقت دی تھی ان نہیں دی ہے مَكَنَّا ہم نے طاقت کُم تمہیں فِيهِ ان میں ہم نے جو ان کو طاقت بخشی تھی اور قوت دی تھی وہ ہم نے اے مکہ کے لوگوں تمہیں نہیں بخشی دیکھیں نا کمپیریٹیولی قرآن جائزہ لے رہا ہے وہ بہت بڑے ان کے قد عام انسانوں سے بہت بڑے تھے مطلب ڈیل ڈال کمال ہے بہت خوبصورت اور جب آندھی توفان آئی تو اللہ نے ان کو یوں اٹھایا اور جیسے شاپر ہماری آندھی میں ایک دوسرے سے لگتے ہیں اسی طرح وہ قوم برباد ہو کر زمین کے اوپر گئے اپنے فن کی ماہر خوبصورت ترین وَلَكَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ اور ہم نے ان کو وہ طاقت اور قوت بخشی تھی جو اے قریشیوں مکیوں ہم نے تمہیں نہیں دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَنْ وَأَبْسَارًا وَأَفْئِدَا وَاوکَ مَنَا اور جَعَلْنَا ہم نے اطا کیے تھے لہم انہیں سمعہ کان وَأَبْسَارًا آنکھیں وَأَفْئِدَا اور دِل تو آنکھ کان اور دل تو مکہ کے لوگوں کو بھی ملے مجھے اور آپ کو بھی ملے لیکن کہا جا رہے ان کو دیئے تھے لیکن انہوں نے ان کا استعمال نہیں کیا یہاں سے ضروری نہیں کہ یہ کان چیزیں یہ وہ اللہ کی دی ہوئی ایبزارب کرنے کی وہ صلاحیتیں ہیں جو انسان کو شعور کی طرف اور حق کی طرف لے جاتی ہیں فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ سَمْءُهُمْ وَلَا أَبْسَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَئِ فَمَا أَغْنَا فَاکَمَانَا پَسْ مَا نَحِنْ اَغْنَا کَامْ آئِئِ عَنْهُمْ ان کے پس کام نہ آئے ان کے سمعہم ان کے کان حالکہ ان کے نبیوں نے ان کو کانوں سے نصیتیں سنائی ہیں وَأَبْسَارُهُمْ اور ان کی جو آنکھیں ہیں انہوں نے بستیاں بھی تو دیکھی تھی کہ سابقہ بستیوں کے اوپر عذاب آیا ہے وہ بھی کام نہ آئیں وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَئِئِنْ اور نہ ہی ان کے دل کسی کام آئے ان کے یعنی استعمال میں نہیں لائے حالکہ کان تو کافر کے پاس بھی ہے اور آنکھیں کافر کے پاس بھی ہیں دل کافر کے پاس بھی ہے لیکن استعمال میں نہ لائے جیسے استعمال میں لانے کا حق تھا یہ دلیل پیش کر دی گئی کہ ان کے کان ان کی آنکھیں اور دل ان کے کام کیوں نہ آئے اِذْ کیونکہ کانو وہ تھے یجحدون انکار کرتے یہ کانو یجحدون جو ہے یہ پاس پرفیکٹ کانٹینیو ہے جس بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا ٹینس ہے قرآن کا وہ ایک چھوٹی سی نشانی ذہن میں رکھ لے کانو ہو اور اگلے لفظ کے آخر میں واؤ نون ہو تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاس پرفیکٹ کانٹینیو ہے اس کے اندر استمرار اور کانٹینیوٹی پائی جاتی ہے اِذْ کانو یجحدون کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وَحَاقَ بِهِمْ اور اِحَتَا کر لیا ان کا مَا کانو بِهِ يَسْتَازِعُونَ اس عذاب نے جس عذاب کا کانو بِهِ يَسْتَازِعُونَ جس کا وہ تھٹھا اور مزاق کیا کرتے تھے جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اس چیز نے ان کو آکر کھیر لیا سر یہ ایک سپیسیمن ہے جو بیان کیا گیا اور جگہ جگہ پر آپ انبیاء اکرام کا اور ان کی نافرمان قوموں کا تذکرہ پڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مکہ کے لوگوں کو سمجھایا جائے اور میں اور آپ اور قیامت تک آنے والا ہر فرد یہ پڑے اور سمجھے کہ جو منکرین حق ہیں ان کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا پھر ان کے نام بھی مٹ جاتے ہیں دیکھنا یزید کتنی ماں آپ نے بچوں کا نام یزید رکھتی کوئی بھی نہیں رکھتی حسین محبت سے سارے رکھتے کتنے سارے تاریخ کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام تک بھی کسی کو یاد نہیں عام انسانوں سے تو انبیاء افصل ترین ہیں تو چھبیس انبیاء سے زیادہ ہمیں کسی کا تذکرہ نہیں ملتا وہ بھی اختلاف کے ساتھ کہ فلان شخص کو ہم نبی بنائیں نبی مانیں حضرت خضر کو یا ان کو ولایت کی صاف میں رکھیں ٹوئنٹی فائیو انبیاء ہیں جن کا قرآن میں یوں تذکرہیں تو سوہ لاکھ انبیاء ہیں اللہ کو اپنے نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی پیارہ نہیں ان کا نام تک بھی دنیا میں نہیں رہا بتلانا اللہ کیا چاہتا ہے کہ بقا صرف میری ذات کو ہے باقی ساری دنیا فانی کسی کا نام تک بھی نہیں دہے گا اس لئے یہ پورا رکو ہے ایک رکو ہمارا اور رہ گیا اور اس کے اندر فائنڈنگز ہیں اس پوری صورت کی کہ مکہ کے لوگوں کو بتلایا کیا گیا ان ساری باتوں کے ساتھ اور یہاں پینتیس آیتوں تک یہ سورہ آکاف مکمل ہو جائے گی وَمَا لَيْا الْبَلَا